ہلو مائی بیوریفول ویوورز اسلام علیکم نمستے سسرکال خوش آمدید آج کے ریاکشن ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ آپ کے پیارے پیارے کومنٹ کرنے کے لیے آپ کا ہمیشہ ساتھ دینے کے لیے آپ کے اتنی ساری میرے لیے بلیسنگز اتنی ساری ویشز اتنی ساری دعائیں کرنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ امید کرتی ہوں دعا کرتی ہوں کہ آگے آنے والے تمام سال آپ کی زندگی میں دھیر ساری خوشیاں بھر دیں اور بس ایک میسیج دوں گی ان لوگوں کو جو کافی نیگیٹیو ہیں کافی نفرت جن کی دلوں میں بھری ہوئی ہے کہ نفرت سے بڑی اور بری کوئی بیماری نہیں ہوتی جتنا ہو سکے اس بیماری سے دور رہیے یہ نہ کہ کیول آپ کے دل اور آپ کے ذہن کو متاثر کرتی ہے بلکہ آپ کی سمیدنشیلتہ آپ کی سکرات مکتہ اور آپ کی زندگی کی خوبصورتی چھین لیتی ہے تو جتنا ہو سکے اس نفرت سے بچیے اور انسانیت کو بچائیے اور اپنی نالیج انہینس کیجئے بہت سارے لوگ نالیج کی کمی کی وجہ سے بہت بڑی اندھی بھیڑ کا حصہ بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں تو آج کا یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پرسیکیوشن آف ہندوز تھاؤزنڈ یارس آف ہسٹری سٹڈی آئی کیو کا یہ ویڈیو ہے کافی ریکمینڈڈ ویڈیو رہا ہے یہ تو آج یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں امید کریں گے کہ لوگ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد چیزوں کو اور بہتر طریقے سے جان اور سمجھ پائیں اور اس نفرت سے اپنے آپ کو دور رکھ پائیں سٹارٹ کرتے ہیں میرا نام ہے آدیش سنگھ دوستو اتحاس کے کچھ پننے ایسے ہوتے ہیں جو نہ آسانی سے کھولے جا سکتے ہیں اور نہ ہمیشہ کے لیے بند رکھے جا سکتے ہیں ان پننوں کو ہمیں بار بار پڑھنے کی ضرورت تو نہیں لیکن پھر بھی ہمیں ان کے بارے میں پتہ ضرور ہونا چاہیے ایسا ہی ایک اتحاس کا پننہ ہے پرسیکیوشن اب ہندوز کا جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اسے سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر پرسیکیوشن ہوتا کیا ہے دوستو پرسیکیوشن تب مانا جاتا ہے جب ایک انسان یا کمیونٹی کا ان کے ریلیجیس یا پلیٹیکل بیلیفز یا ریز کی وجہ سے کروال اور انفیر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے دیویہ شرما جو کی ایک فیمس سوشیولوجسٹ اور لاؤ سکولر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کا یا ایک کمیونٹی دوسرے کمیونٹی کا سسٹیمیٹک میس ٹریٹمنٹ کرتی ہے تو اسے پرسیکیوشن کہا جاتا ہے اور اس میں وہ کارے بھی شامل ہیں جو راج پرائیوجت یعنی سٹیٹ سپانسرڈ ہوں اس مس ٹریٹمنٹ سے وکٹیمز کو درد ڈر کشت یعنی سفرنگ اور اتپیڑن یعنی ہرائسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرسیکیوشن تب ہی کہلائے جاتا ہے جب وکٹیم کو گمبھیرتہ کا احساس ہو اس گمبھیرتہ کی ڈگری کو لے کر اکثر ویواد چلتا ہے کہ پرسیکیوشن تھا یا نہیں خیر پرسیکیوشن کوئی نیا کانسپ نہیں ہے بلکہ ہزاروں سالوں سے ہمیں یہ دنیا بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس ٹاپک کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے پہلے ہم کچھ دنیا بھر سے پاسٹ اگزیمپلز دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ہندوز کے پرسیکیوشن کے بارے میں بات کریں گے اگزیمپلز اف پرسیکیوشن دوستو جیوز کا پرسیکیوشن آج سے تین ہزار سال پہلے ایجپٹ کے فیروز دوارہ کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ جیوز کو صرف ان کے ریلیجن کے بیسز پہ نائل ندی میں پھینک دیا جاتا تھا فرسٹ سنچری ایڈی کے آس پاس جب کرسچینٹی رومن ایمپائر میں پھیلنے لگا تو دونوں کمیونٹیز کے بیچ ٹکرار بڑھے رومنز کرسچینٹی کو ایک اندھ وشواس سے بھرا دھرم مانتے تھے اور اس دھرم کے ماننے والے لوگوں کو شیر کو کھلا دیتے تھے یہ بہتی کروئل ویبھار ہوا کرتا تھا اتنے مہان ایمپائر کا کروسیڈز 11 سے 13 سنچری کے بیچ کے وہ ایونٹس تھے جو لیٹن چرچ نے سپورٹ کیے اپنے ہولی لینڈ کو پانے کے لیے کرسچنز نے جیروسلم اور اس کے آس پاس کے ایریا پر سالوں تک ریلیجس پرسیکیوشن کیا ان کا موٹیو تھا اسلامی کرول کو ختم کر کے فورس سے جگہ پر قبضہ کر لینا اس دوران بہت سارے اسلام دھرم کا پالن کر رہے لوگوں پر اتیاجار ہوئے اور انہیں ریلیجس پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا اس وجہ سے اس جگہ سے مائیگریشن بھی شروع ہوتا ہے اور ایک ٹکڑی انہی لوگوں کی ہندوستان کی طرف بھی بڑھتی ہے وہیں اگر ہم یورپین ریفورمیشن پیریڈ یعنی 16th سنچری کے سمائے کی بات کریں تو کرسچنز نے کافی لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جو کی کرسچینٹی سے الگ بلیفز رکھتے تھے جیسے کی پروٹیسٹنٹس اور کلونیسٹس انلائٹنمنٹ کے دوران بہت سارے سائنٹیفکلی مائنڈڈ لوگوں کو حریس کیا گیا اور انہیں ٹرائل کے بنا ہی سولی پر چڑھا دیا گیا گیلیلیو کو بھی اس سمائے کافی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے انسار سن سولر سسٹم کے سینٹر میں تھا جیسا آج ہم جانتے ہیں اور نہ کی ارث جو اس سمائے کرسچینٹس کے بلیفز ہوا کرتے تھے ایسے کئی لوگ جن کے وچاردھارہ اس سمائے کی وچاردھارہ سے نہیں ملتی تھی انہیں پرسیکیوٹ کر دیا جاتا تھا یورپ سے اب چلتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کی طرف یونائٹڈ سٹیٹس میں سلیو ٹریڈ اور اس کے بعد پورے کانٹینینٹ میں پھیلی سلیوری بھی درشاتی ہے کہ کیسے اپنی کمرشل انٹریسٹس کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں پر اتیاچار کیے ایبراہیم لنکن کے ساحس کی وجہ سے 1865 میں سیول وار کے ساتھ ساتھ سلیوری کی بھی پردھا کھتم ہو گئی یہ ساحس دکھانے کے کارن انہیں اپنے پران بھی کھونے پڑے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں 20th سنچوری کے کچھ بھول نہ سکنے والے کس سے اوٹمن ٹرکس جو اپنی پاسٹ گلوری کی تلنا میں اب کافی ویک ہو چکے تھے انہوں نے 1915-16 میں ورلڈ وار 1 کے دوران قریب 15 لاکھ آرمینیانز کو پرسیکیوٹ کیا تھا ٹرکس کا ماننا تھا کہ آرمینیانز کے دھوکے کی وجہ سے وہ ہار رہے تھے یو ایس کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ریسنٹلی اسے ان ایکٹ آف جینوسائیڈ ڈیکلیئر کرتے ہوئے درشایا کہ یہ ورلڈ وار 1 کے سب سے شرمنہک اپیسوڈز میں سے ایک تھا یوروپ میں ہٹلر دوارہ کیے گئے ہولوکاوسٹ سے تو ہم سب واقف ہیں ہی ورلڈ وار 2 کے دوران لگ بھگ 60 لاکھ جیوز کو کانسنٹریشن کیمپس میں بھیج کر مارا گیا تھا ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ جیوز تھے نازی آئیڈیالوجی کے انصار انسانوں میں ریشل ہائیرارکی تھی اور آریانز اس ہائیرارکی کے سب سے ٹاپ پر تھے جیوز کو وہ سب سے لو لیول کا سمجھتے تھے تو نازی آریانز کے لیے ایک لیبنز روم یعنی کی لیونگ سپیس بنانے کے لیے ہٹلر اور اس کے ساتھیوں نے ماس مرڈر کمٹ کیے ویبھن نے ایکزامپلز دیکھنے کے بعد اور پرسیکیوشن کے بارے میں اور گہرائی سے سمجھنے کے بعد اب ہم اپنے ہندوستان کی اور نظر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس پرکار ہندوز کا سمائے سمائے پر دھرم کے نام پر پرسیکیوشن ہوا پرسیکیوشن آف ہندوز دوستو ہندوز نے پچھلے ہزار سالوں میں فورسٹ کنبرزنز ڈاکیمنٹڈ ماسیکرز اور اپنے مندیروں شکشہ ستھلوں کی اپاوطرتہ کو جھیلتے ہوئے ریلیجیس پرسیکیوشن اور سسٹیماٹک وائلنس سہا ہے آئیے ان انسٹنسز کو اب ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیمپل ڈسٹرکشن کی آج سے ایک ہزار سال پہلے سلطنت پیریڈ کے دوران ہمیں کافی سارے ایسے لٹری ایویڈنس ملتے ہیں جن کے انسار لاکھ سکیل پر ہندو ٹیمپلز کا ناش کیا گیا تھا ہسٹورینز پیٹر جیکسن اور انڈری وک کہتے ہیں کہ اسلامی ٹیکسٹس ہندوز کو انفیڈیلز کہتے تھے ہندوستان کو دارالہرب اور ہندوز پر اٹیک کرنا جہاد مانا جاتا تھا ٹیمپلز کا ناش ہمیں خاص کر کے اتر بھارت میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں ڈیلی سلطنت کا راج پھیلا ہوا تھا دکشن بھارت کے کمپیریزن میں آج نورتھ انڈیا میں کچھ ہی مہان ٹیمپلز کھڑے ہیں گپتہ پیریڈ سے سٹرکچرل ٹیمپلز کا کنسٹرکشن شروع ہوا پر آج ہمیں یہاں بہت کم اگزیمپلز دیکھنے کو ملتے ہیں خاجرہو ٹیمپلز جنگلز میں چھپے تھے اسی لیے بچ گئے اور میڈیول ٹائمز میں رولرز کی نظر میں نہیں آئے وہیں دوسری طرف راجستان کے ٹیمپلز بچے رہے کیونکہ وہاں راج پوچھ نے کبھی بھی انویڈرز کو بسنے نہیں دیا اپنی ہسٹری میں اس مانسکتہ کا ریسنٹ اگزامپل ہمیں افغانستان سے بھی ملتا ہے 2001 میں تالیبان نے بامیہ بودھسٹ سٹیچوز جو کی 6th سنچری ایڈی میں بنائے گئے تھے انہیں نشٹ کر دیا کیونکہ وہ مورتی پوجہ کے سخت خلاف تھے اس کے علاوہ ہندوز نے اپنا سٹیٹ پیٹرونیج بھی سمیتک ہو دیا تھا نہ تو کوئی نئے ٹیمپلز بنانے کی انومتی تھی اور نہ ہی کوئی تھا جو ان کے کلچر کو پروٹیکٹ کر سکے ہم اکثر یہ بھی سنتے ہیں کہ ہندوز کو ہسٹری لکھنے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی مینسکرپٹس ہیں جو ہندوز کے کلچر کو اور ڈیٹیل میں بتا سکے پر اس کا ایک پرموخ کارن ہے بختیار کھلجی بختیار کھلجی نے 1193 سے 1197 تک نالندہ اور وکرم شلہ جیسی ہندوستان کی پرموخ یونیورسٹیز نشٹ کر دی تھی پرشن ہسٹورین مناج سراج نے بیہار میں اس کرویل ایکٹ کا ویورن ڈیٹیل میں دیا ہے سراج کی انسار نبی لاکھ سے زیادہ مینسکرپٹس کو جلائے گیا تھا اور منگس اور پرشن تو تھی نہیں نالندہ جیسی وشال یونیورسٹی میں بودھزم کے مینسکرپٹس کے ساتھ ہندوز کے بھی امپورٹنٹ گرنٹ رکھے جاتے تھے خاص کر ایورویدہ کی بہت ساری مینسکرپٹس اس سمیں نشٹ کر دی گئیں مانا جاتا ہے کہ دو مہینے تک نالندہ یونیورسٹی کی آگ نہیں بجھی تھی یہ آگ یونیورسٹیز کے جلنے سے نہیں بلکہ اس میں رکھے ہزاروں مینسکرپٹس کے جلنے کی وجہ سے اتنے لمبے سمیں تک ڈسٹرکشن کے پرتیق کے روپ میں جلتی رہی یہ درشاطہ ہے کہ اس سمیں نہ ہندوز کے پاس کوئی سٹیٹ پیٹرنیج تھا نہ ہی کوئی ان کے کلچر کو پروٹیکٹ کرنے والا تھا اب ہم وہ انڈیریکٹ انسٹنسز دیکھتے ہیں جو پرسیکیوشن کے ساتھ مل کر وہ کارن بنے جن کی وجہ سے ہندوز اپنی ہی ماتربھومی پر سیکنڈ کلاس سٹیزنز بن کر رہ گئے دوستوں ہندوز کو دھنی کا درجہ دیا جاتا تھا اور وہ مسلمز دوارا پروٹیکٹڈ کہی جاتے تھے ان کے پاس مسلمز جیسے ایکوال رائٹس نہیں تھے اور تو اور ہندوز سے ایکسٹرا ٹیکسز بھی لیے جاتے تھے ہندوز جزیا اور خرج پے کیا کرتے تھے جو ٹوٹل مل کر ففٹی پسنٹ او لینڈ ریوینیو ہو جاتا تھا وہیں دوسری اور مسلمز زاکر اور اوشر پے کرتے تھے جو ان کے لیے کیول 10% او لینڈ ریوینیو تک ہوتا تھا یہ درشاہتہ ہے گروس ڈسکرمینیشن جو سوسائیٹی میں کافی لمبے سمئے تک چلی with a very few exceptions اسی کے ساتھ جوہر پرثا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا پہلا ڈاکیمنٹیشن 1303 سے آتا ہے جب راجستان کے چطور گڑ فورٹ میں علاؤدین کھلجی کے ڈر سے کافی ساری مہلائیں خود کو آگ میں جھونک دیتی ہیں یہ ایک طرح سے اس سمئے کی کٹھنائیوں کو اور کھلجی رولر کا خوف درش آتا ہے وار پہلے کی طرح فیر نہیں رہ گئی تھی اور جو کرویل ویوہار اس سمئے عام جنتہ کے ساتھ ہونے لگا تھا وہ ہندوستان نے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب بجلی نہیں تھی موڈرن ٹکنالوجی نہیں تھی تب کیوں اس سمئے یہ پرتھا بنی ایک کارن اس کا یہ مانا جاتا ہے کہ foreign intruders کی ڈر سے یہ پرتھا شروع ہوئی جو آج تک ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں اس سمئے ہندوز شادی کو لو پروفائل رکھنا چاہتے تھے جس سے کوئی نئی بہو بیٹیوں پر اتیعچار گوھر کرنے والی بات یہ ہے کیونکہ ساؤتھ انڈیا میں انویڈرز کا ڈر کم تھا تو وہاں ہمیشہ شادی دن میں ہی ہوتی رہی اور آج بھی دن میں ہی ہوتی ہے اندوستان کی سوسائیٹی کو سب سے زیادہ آلٹر کرنے والی پرتھا تھی سلیوری کی ایسا نہیں ہے سلیوری یہاں پہلے نہیں تھی پر غلاموں کو بیسک امنیٹیز ضرور پروائیڈ کی جاتی تھی جب یہاں ڈیلی سلطنت اور مغلز کا شاسن ہوا اس سمیے سلیوری اپنی چرم پر پہنچ گئی افغانستان کے غزنی میں آج بھی ایک ستم گڑا ہوا ہے محمود غزنی کے سمیے سے جس نے ہندوستان پر سترہ بار آکرمان کیا اس پہ لکھا ہے دخترے ہندوستان نیلا میں دو دینار جس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پر ہندوستانی عورتیں دو دو دینار میں نیلام ہوئی ہیں بلبن نے 1267 میں میوات ریجن میں ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو سلیو بنایا جب انہوں نے اسلام میں کنورٹ ہونے سے منہ کر دیا تو بڑی کرولٹی سے بلبن نے سب کو مار دیا سٹیٹ پیٹرنیج میں لکھ رہے اس سمیے کے ہسٹورینز نے اس کو لائن آرڈر کے لیے ایک نیسیسیری سٹیپ بتایا تھا پر 60,000 نیٹیو لوگوں کو مارنا کہاں کا لائن آرڈر ہوتا ہے ابن باتوتا ایک مروکن ٹریولر تگلکس کے سمائے ہندوستان آتے ہیں یہ سلیوری کے بارے میں وستار سے لکھتے ہیں جو لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ اسلام فیت نہیں اپناتے تھے انہیں سلیو بنا لیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بہت برا اپنا دم توڑ دیتے تھے جس وجہ سے ان رینجز کا نام ہندو کش پڑ گیا ابن باتوتا بتاتے ہیں کہ انہوں نے آج تک وشو کے کسی بھی کونے میں سلیوز کے ساتھ اتنا برا ویوہار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا آج کے موڈن ورلڈ میں ہم یہ ادھارن آئیسیس کے رول میں دیکھ سکتے ہیں یہاں آئیسیس دوسرے دھرموں کی محلاؤں کا بلابکار کرنا انہیں پکڑ کے لوٹنا اور بیچنے سے پیچھے بلکل نہیں ہٹتا سیریا اور اراک کی محلائیں ان کی بھکت بھوگی ہیں ایسے ہی انسیڈنس کی جھلک ہمیں میڈیویل پیریڈ کے لیٹری سورسے سے بھی ملتی ہے اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سلطنت کے آنے پہ ہندوستان کی سوسائیٹی کا کائی کلپ ہو گیا اور کیسے ہندوز کو ڈائریکلی اور انڈائریکلی پرسیکیوٹ کیا جانے لگا یہ کافی حد تک موڈنس کے شاسن میں بھی کنٹینیوڈ رہا پر تھوڑے موڈریشن کے ساتھ دوستوں ہم نے اوپر ہندو کسانوں پر لگے ڈسکرمنیٹری ٹیکسز کو تو دیکھا ہی ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موڈلز کی سمجھ سے حلال ارث بیوستہ یعنی اکانومی کا کیسے اودائے ہوا اکانومی حلال ارث بیوستہ میں مسلمز صرف وہی کھانا کھاتے ہیں جو قرآن کے حساب سے بنا ہوتا ہے یہ پر تھانہ صرف بھارت میں بلکہ پورے وشو میں آج بھی پرچلت ہے اور وشو میں یہ 6.4 ٹریلین ڈالر اکانومی بن چکی ہے اس پریورتن سے ہندوز کو کافی بھاری نقصان ہوئے کیونکہ ان سے لائیو لیہوڈز کی کافی ساری اپیچنیٹیز چھین لی گئیں اس سمیں پہلے ہی limited means of لائیو لیہوڈ ہوتے تھے اور اگر ایک ورگ کو اکانومک ایکٹیوٹی سے ان کے ریلیجن اور کلچر کی وجہ سے سگریگیٹ کر دیا جائے تو یہ کافی بڑا ڈسکرمنیشن تھا احمد شہاب ڈالی نے 1748 سے 1767 کے بیچ پنجاب سے لے کر ڈیلی تک 18 بار repeatedly ریڈ کیا ان ریڈز کی وجہ سے پنجاب کی ارث بیوستہ کافی سمائے تک بہت بری ستھیتی میں تھی پنجاب میں کہاوت بھی بہت مشہور ہو گئی کھڑا پیٹا لہیدہ باقی احمد شہیدہ یعنی جو گھالیا پی لیا اور پہن لیا وہی اپنائے باقی سارا احمد لوٹ کے لے جائے گا ان ریڈز کا آنے والی جنریشنز تک کی لائیولی ہود پر بہت نیگٹیو اثر رہا مغل بادشاہ شہ جہاں نے جب 1630 سے 1632 کے بیچ ڈیکن کی احمد شاہی ڈائنیسٹی پر اٹیک کیا تب ساری فصلیں جلا دی گئیں ڈیکن بھارت میں 1633 میں اس ریڈن کا سب سے خطرناک اکال پیدا ہوا اور 60% سے زیادہ پاپیلیشن اس ریڈن کی ختم ہو جاتی ہے اس انسیڈنٹ کو پوچگیز نے اپنے سورسز میں ڈیٹیل میں کور کیا ہے ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کیسے اتنے سالوں سے ہندوز کو سسٹیمیٹک مستریٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑا چاہے وہ ان کا کلچر ہو ان کا لائیولی ہود ہو یا پھر دوستو ہم اب ہندوستان کے سب سے کرویل رولر کے بارے میں جانتے ہیں جس کا نام شاید ہی آپ نے سنا ہو سکندر بودھشکان کشمیر کے شاہ میری ڈائنیسٹی کو بلونگ کرتا تھا اور 15th سنچوری میں اس کا شاسن چلا تھا اس نے نون اسلامی نیٹیو لوگوں کے اگینسٹ پھر چاہے وہ ہندوز ہوں یا بھدیسٹ کیونکہ اس نے کئی سارے ہندو ٹیمپلز اور ان کے مورتیوں کو ڈسٹروئ کیا اس کے راج میں ڈانس ڈراما ڈیوزک ہندوز کے لیے سب بین تھا یہاں تک کی کریمیشن کے لیے اس کے راج میں ہندوز کو ایکسٹرا ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا اس نے بیج بہارہ اور مارتنڈ سن ٹیمپل کا بھی وناش کیا اتنی کروئل پالوسیز کے باد میکسیمم ہندوز اپنے نیٹیو لینڈ کو چھوڑ کر چلے گئے جو بج گئے ان سب کو مار دیا گیا کہا جاتا ہے کہ سکندر نے سات ٹیلے سیکرٹ تھریڈ یعنی جنیو جلائے تھے جہاں لوکلز نے چھترپتی شیواجی مہراج سے پریرط ہو کر مغل ایمپائر کی نیو ہی ہلا ڈالی شیواجی ایک جاگیر دار تھے اور انہوں نے بہت کم سمی میں ڈیکن میں ایک بڑا ایمپائر کھڑا کر دیا یہ ایمپائر ان کی مردیو کی کئی سال بعد بھی بڑھتا رہا اس کا کارن ہمیں جاننا ضروری ہے شیواجی جب بیٹل آف پرندر 1665 بیٹل آف سنگر 1670 بیٹل آف سنگم نیر 1679 میں لڑے تو ان کی پیچھے سارے لوکل زمیدار ریلی کرتے ہیں چھوٹا سا ایمپائر ہونے کے باوجود وہ سالوں پرانے مغل ایمپائر کی نیو ہلا دیتے ہیں یہ ایک میرکل سے کم نہیں تھا اور تو اور ہسٹری میں ہم جتنے بھی ایگزامپلز دیکھ لیں چاہے موریاز ہوں چاہے گپتاز ہوں یا پھر سلطنیت اور پھر مغلز جب بھی ویک سکسیس آئے ہیں تب تب ایمپائر کی مردیو ہو جاتی ہے 1680 میں تو مراثہ کینگڈم کی کہانی اور بھی دلچسپ ہوتی ہے یہ سمائے تھا جب اور انگزیب 1681 میں مراثہ اس کو ہرانے کے لیے ڈیکن کی طرف بڑھتا ہے اگلے 26 سال یعنی کہ جب تک اس کی مردیو نہیں ہو جاتی 1707 میں تب تک وہ یہی رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس کے ڈیکن کیمپینز اور شاسن اتنا کرور تھا کہ سب نیٹیو لوگ اس کے اتیачاہ سے پریشان تھے اور انگزیب نے 1689 میں شیواجی کے بیٹے سمہا جی کو کیپچر کر کے مار دیا شیواجی کو لوگ پوچھتے تھے کیونکہ وہ ہندوز کے لیے ایک مسائی کی طرح آئے تھے اور یہی کارن تھا جس وجہ سے بینہ سٹرونگ سکسیسرز کے بھی شیواجی کے نام پر ماراتھا ایمپائر اور سارے لوکلز ریلی کرتے ہیں اور مغلز کو ہرا دیتے ہیں یہی سے مغل ایمپائر کا پتن بھی شروع ہو گیا ان سبھی کہانیوں کے بیچ ہمیں سکھ کی کہانی سمجھ بھی بہت ضروری ہے سکھ ایک ہندو سیکٹ ہوا کرتا تھا جو گرو نانک دیو جی کے سمجھ پیار اور ڈیووشن میں بلیف رکھتا تھا ان کا ایم تھا کہ نرگون بھکتی میں لین ہو کر سوسائیٹی جی کی ہتیا کرا دی جاتی ہے یہ جہانگیر اور اور ان زیب کر آتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پریوار کے بچوں کو بخشا نہیں جاتا ایسے ان سیڈنسز سے نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک آکروش کی لہر اٹھتی ہے اور لوگ مغل رولر سے اب کی ستھاپنا کرتے ہوئے سکسٹین نائنٹی نائن میں سکس کو ایک پیس لونگ کمیونیٹی سے ملیٹری وارئیرز بنا دیتے ہیں ان کا ادیش تھا کہ سکس اپنے حق کے لئے لڑ سکیں اور مغل کے اتیачار کے سامنے کھڑے ہو سکیں ڈیکن میں شیواجی کا مرات ایمپائر اور پنجاب میں سکھ ایزم کا ایویلیوشن اور لوکل لوگوں کا سپورٹ یہ دکھاتا ہے کہ اکبر کے بعد مغل نے نیٹیو لوگوں کا کتنا برا حال کا رکھا تھا تو دوستوں ابھی تک ہم نے ڈیٹیل میں سمجھا کہ کس طرح الگ الگ کشتروں میں ہندوز کا پرسیکیوشن ہوا کبھی ڈائریکٹ میتھرڈ سے تو کبھی ڈائریکٹ میتھرڈ سے لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی پرکار ان 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 سیدنسز کو بھی دوسری نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں Other Side of the Coin رومیلا تھاپر کا کہنا ہے کہ پرسیکیوشن صرف ہائر caste برہمن کا ہوا تھا کیونکہ باقی caste کے لوگوں کے رائٹس پہلے بھی نہیں دیے جاتے تھے ہندوستان میں اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایسے بھی بہت مسلم رولرز ہوئے جنہوں نے ہندو ٹیمپلز کو ریپیر بھی کر آیا دیپا اولہ پلی کے انسار اورنگ زیب ایک ریلیجز بگٹ تھا اور اس سے پہلے مغل رولرز کافی ٹولرن تھے اکبر کے بارے میں ہمیں وستار میں پتا ہے کہ وہ ہندوستان کے دیتی ہے انہوں نے اپنے شاسن میں برہمین education کو بھی patronize کیا ریچار ڈیویس کے حساب سے سیکریٹ ٹیمپلز کو ٹارگٹ صرف مسلم نے نہیں بلکہ اس سے پہلے ہندو رولرز نے بھی کیا تھا وہ ان مورتیوں کو اپنے پردیش لے جاتے تھے فرق اتنا تھا کہ مانی اور آثوریٹی اسٹیبلش کرنے کے لئے یوز کیا گیا تھا خیر اب ہم چلتے ہیں اس ٹاپک کے کنکلوشن پر کنکلوشن دوستو جیسا کی ہم نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ پرسیکیوشن کا ارث ہے کہ وکٹیمز کو درد در سفرنگ اور ہرائسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس گمبیرتہ کی ڈگری کو لے کر اکثر ویواد چلتا ہے کہ پرسیکیوشن تھا یا نہیں اور یہ ویواد چلتا ہی رہے گا پرانی ہسٹری کو جاننا ضرور ہی ہے پرانتو اسی پاسٹ کے بیسز پہ اپنے آج اور اپنے بھوشی کو دیکھنا ٹھیک نہیں ہو گا آج ہم ایک پوسٹ موڈن ورلڈ میں رہتے ہیں نیشن سٹیٹس کی امپورٹنس کے ساتھ ساتھ آج ہم بڑھتے ٹیکنولوجیکل چینجز دیکھ رہی ہیں اس کے پھلسور روپ گلوبلیزیشن اور کمیونٹی لیول انٹریکشن کافی بدل جیسی کرولٹی کی کوئی جگہ نہ ہو آپ کیا سوچتے ہیں اس وشہ پر کومن سیکشن میں ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہت اچھا ویڈیو ہسٹری کو بہت اچھے سے جاننے کا موقع ملا ہے اور اس میں سے بہت ساری چیزیں جو میں جانتی بھی ہوں اور اسی لیے میرا نظریہ جو ہے وہ چیزوں کو لے کر ان لوگوں کے بنیزبت بہتر ہے جو صرف ایک طرف چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں اور جو اس میں بات کی سکندر اور جس طرح سے اس نے پرسیٹوشن کیا تھا جتنا زیادہ ظلم اور ستم کیا گیا تھا وہ تمام چیزیں ہسٹری میں ہیں بہت اچھی اس میں سڑنے بات کہ آج ہم ہمیں ایک پیسفول سوسائیٹی کی کامنا کرتے ہوئے اپنی ہسٹری میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان سے سیکھتے ہوئے ان سے سمجھتے ہوئے آگے کے لیے چیزیں بہتر کرنی چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہسٹری سے واقف ہی نہیں ہیں جنہیں صحیح سے ہسٹری کے معلومات ہی نہیں ہیں اسی آثنٹک ہسٹری کے بارے میں میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں کہ چیزوں کو صحیح طریقے سے جانی کتنا زیادہ پرسیکیوشن ہوا اور ایک بات میں جانتی ہوں دوستو کہ اگر کسی انسان کی نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس کی وانی کروی ہوگی اس کی سخت مزاجی تبی شروع ہوگی جب اس کی نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھایا گیا ہو اور وہی ہم ہندو کمیونیٹی کا دیکھتے ہیں جس طرح سے پرسیکیوشن کی تمام باتیں کہیں اور اس میں دیکھئے ایک طرف بات نہیں دکھائی انہوں نے دونوں طرف پکش رکھے سرڈ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ اتحاس میں کس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کس طرح کا ظلم اور تشدد ہوا ہے جو تمام چیزیں آج بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ان کی اس نالج کی کمی کی وجہ سے ہی وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہوں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بڑے ستائے ہوئے ہیں بڑا ان پہ ظلم اور ستم ہوا ہے لیکن اتحاس میں جا کر پڑی چیزوں کو جانی ہے نالندہ یونیورسٹی کی بات کی ہے اس میں خرج اور ججیہ کر کی بات کی گئی ہے اس میں کشمیر میں لوگوں کی ہتھیائیں کروائیں اور جو تمام چیزیں یہ تھی اور کتنی بار ہمارے ملک کے اندر ہمارے اس بھارت ماں کے اندر کتنی بار یہاں پر جو ودیشی ہیں انہوں نے آکرمن کیے ہیں ہسٹری سے جاننا چاہیے ہسٹری سے سیکھنا چاہیے ہسٹری سے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے بھوشی میں کام کرنا چاہیے اور تحاس کو اسی لیے میں کہتے ہوں خاص کر جب ہم پاکستان کا دیکھتے ہیں اور جو ان کے اوپر جس ترہیے ظلم اور تشدد ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں اسی لیے ان کو نہ ہی ہسٹری کی معلومات ہے نہ ہی وہ اس ہسٹری سے سیکھ کے کچھ بہتر کر رہے ہیں اپنے اندر اتنا زیادہ انتہا پسندی ہے تو آج بھی چیزیں بہتر نہیں کریں گے تو کیا کل بہتر ہو پائے گا کیا آج بھی آپ نفرت میں جیتے رہیں گے آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں جو خوبیاں ہیں وہ سب سے بہتر ہیں آپ پرفیکٹ ہیں اور باقی آپ جو دوسرے ریلیجن ہیں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو نیچا سمجھتے ہو اگر آج بھی آپ اس نفرت کا مظاہرہ کریں گے تو کبھی کچھ کسی طرح کا کوئی ایسا نہیں کہ کوئی پروپیگنڈا ویڈیو ہے اس لیے میں کہاتی ہوں کہ جو ایسی بکس ہیں انہیں پڑھئے جو صحیح ہسٹری ہے اسے جانیے یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی غلط پڑھ رہے ہیں اور پھر اپنا اتنا زیادہ برین واش ہو جا رہا ہے کہ ہم اس کی ذہنیت اس کا ایکشن پہ ریاکشن وہ سخت ہوتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا غلط فائدہ اٹھاتے اٹھاتے ایک عرصہ ہو گیا ہو تو یہاں چیزوں کو بہتر کرنے کی نہیں ہم سب کو مل کر ریفرٹ کرنا ہوگا اور اس میں بہت ساری چیزیں چونکہ میں خود جانتی ہوں بہت ساری ہسٹری جو میں نے پڑھ رکھی ہے اور جو چیزیں بہتر مجھے معلوم ہیں تو اسی لئے میرا نظریہ صحیح اور غلط میں بلکل کلیر ہے اور مجھے یہاں کوئی ڈاؤوٹ نہیں رہتا ہے کہ چیزیں اتحاس میں کتنی غلط ہوئی ہیں اور آج بھی اگر وہ چیزیں غلط ہو بہت سارے لوگوں کے کڑوے بول دیکھتے ہیں بہت طرف ہم نفرت کا محول دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا کارن ہسٹری میں چھپا ہوا ہے تو ہسٹری سے اپنے احترام ہو عزت ہو بس یہی کام نہ کرتی ہوں اور سکون سے بھرا ہوا محفوظ ماحول ہو اس کے لیے مل جھل کر سب کو افرٹ کرنا ہوگا اپنے پیارے ملکہ اور پریوار کا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نئے سال کی آپ سب کو ڈھیر ساری شکریہ جائے ہند